پندر و شابان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا نہ صحابہ نہیں کیا نہ تابعیم نہیں کیا عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں عجیب و غریب اس کے عامال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی عمل کوئی نہیں بتایا جیسے یہاں کوئی صلات تصویح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں کوئی اجتماعی تحجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھیں چڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن اتنی کسرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیرہی تک تو پہنچ جاتی ہیں اور ابن عسین رحمت اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں تو وہ حسن لغیرہی تک پہنچ جاتی ہیں تو حسن لغیرہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث ایک حدیث کی قصرت سے روایات اور ایک امت کا عمل کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا احتمام کر رہا ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک احتمام تھا جن میں روزہ رکھنا رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا قضوچہ زیادہ پڑھ لینا لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا اور حدیث فاق میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمیوں پانچ کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے مشرک المشرک پہلا مشرک دوسرا مشاہن مشاہن کے سے کہتا ہے دل میں بغض رکھنے والا کینہ رکھنے والا تیسرا مصبل ازارہ اپنے پاجام شلوار چادر کو ٹکنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عبقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہمارے تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچ پر یہ تو پھر آستا آستا جب تعلیم آئی دو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئے تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حق دار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ کتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہو تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرت تکبر کتنے ہو گئے آقن لے والدہ ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی مونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی یہ نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں معافت پانچوہ مدمن و خمر مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا معافی نہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گا جب کوئی توبہ کرے گا فوراں بخشش ہو جائے گی نہ پندرہ شابان کی ضرورت ہے نہ لیلت القدر کی ضرورت ہے نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرک ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دن کا روزہ رات کا قیام زیادہ زیادہ دن قیام سے مراد نوافل ہیں کوئی گھر میں پڑھ لے کوئی مسجد میں پڑھ لے نوافل نفل عبادات گھر میں ہی ابزل ہوتی ہیں میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے تحجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں ہی پڑھتے تھے سوائے اعتقاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب دھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آکے اعداب فرماتے تھے اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر وہ بھی غلط ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام کہ رات کو کچھ اللہ کو یاد کر اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی حامین والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کنہاں درین فیہا یفرق قل امر حکیم امر من عندنا انہا کنہاں مرسلین یہ لیلت القدر ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت یا دوسرے لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا دوسری آیت کو جڑو انہا انزلناہو فی لیلت فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلت مبارک سے مراد لیلت القدر ہے پندرہ شابان نہیں لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں لہذا ہم سب کا عدب احترام کرتے ہیں لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں یہ ہے تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں تو ان سے یہ ساہ ہو گیا کہ انہوں نے اس کو پندرہ شابان بنا دیا یہ پندرہ شابان کی پیرات نہیں ہے یہ لیلت القدر ہے کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں وہ شاب قدر ہے اس میں بھی معافی ہوتی ہے اس میں بھی معافی ہوتی ہے لیکن شاب قدر تو قرآن سے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور شابان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن کسرت حسن لغیری ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی کنجائش پیدا کرتا ہے تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح ثابت میں سویا پڑا ہو تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خور راتوں سے ثابت بھی متاثر ہو رہا ہو تو اعتدال بچو ہر چیز میں اعتدال تو اس میں یہ پانچ ہیں ایک مشرک ایک مشاہن مشاہن کون ہے جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہے اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لئے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کی نہ ہے آپس کی لڑائیوں سے لیکن یہ جو دیندار ہر ایک دوسرے سے بغض اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھ ہیں دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دیتے جنازے میں نہیں شریک ہوتے اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں حکمرانوں کو نہیں خطیبوں نادان ہر خطیب نہیں نادان خطیبوں جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں سب کافر ہیں اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو جو کہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے دین پیش کرنا کافر کافر کنارے مت لگانا اور یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر اللہ بڑا کریم